اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پیپر ایک تیمٹیشن کے حوالے سے کچھ خاص باتیں بتاؤں گی سب سے پہلا یہ ایک بات ہے کہ جب بھی ہم پیپر سالف کریں تو ہم کوشش یہ کہنے کہ ہماری رائٹنگ سیم ہو جیسے کہ فوکس کریں آپ یہاں پہ جو میں نے رکھا ہے تین لائنز میں میں نے ایک آنسر پہلے یہ ایک آنسر ہے مائی نیم از الکین مائی نیم از الکین مائی نیم از الکین تینو لائنز میں آپ یہ نوٹس کریں گے کہ میری رائٹنگ ڈیفرنٹ ہو رہے گا پہلے میں تھوڑی سٹریٹ ہے اگلے میں تھوڑی سی اور نیکسٹ میں جو ہے تھوڑی اور ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفرنٹ ہونے سے جو ایمپریشن ہے وہ بینڈ ایمپریشن پڑتا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جتنی ہوسکتی ہے ایک ہی رائٹنگ میں پیپر دیں ایک ہی رائٹنگ میں پھر سیکنڈ پوائنٹ یہ ریس کرنا تھا میں نے کہ کٹنگ کو آپ اوارٹ کریں کٹنگ سے آپ کا پیپر بہت برا ایمپریشن دیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ پہلی دفعہ کچھ سالف کر رہا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا اتنا وہ ایکسپیرینس نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے پاس دو پینٹ بلو پینٹ اور بلو مارک پورا سال یا پورا جتنا بھی سمسٹر ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر آپ کے پاس یہ دو پینٹ ہوں گے اور آپ انہی دو پینٹ کو یوز کریں گے تو آپ کو پیپر اٹیمٹ کرنے کے وقت بھی احسانی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ پورے سال یا پورے سمسٹر جو ہے لائٹو یوز کرتے رہے ہیں ریموور یوز کرتے رہے ہیں اور لائٹ پر آپ کہیں کہ ہم دو پینٹ ہوں کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ پورا سال ایک چیز کے یوز ٹو ہو اور لائٹ پر آپ اس کو یوز ٹو لائٹے ہیں تو یہ پوائنٹ میں نریعز کرنا ہے کہ یہ بلو میسٹر ایک بہت ہو تھی ہے جس کی وجہ سے مارکس ریڈکشن ہوتی ہے اور مارکس ریڈکشن سے آپ کے نیرے حراب ہوتے ہیں اور کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی کوسٹرن نہ چھوڑیں کچھ نہ کچھ لکھ دیں جیسے سپوس کوسٹرن ہے what is alkane سپوس آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا جیسے آپ نیکسٹ لائن میں اس کی ہیڈنگ تو دے سکتے ہیں ہیڈنگ سے بھی اچھا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے لکھنا سٹارٹ کریں آپ کچھ بھی لکھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں alkane is meant by, alkane comes from, alkane starts from a اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں اتنی آپ کو knowledge نہیں ہے مطلب آپ کھالی پیپر بلکل بھی نہ چھوڑیں یہ ہی میرا 3-4 پوائنٹس تھے جو آج کی ویڈیو میں میں نے ریز کرنی تھے تین